بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو خوبصورت اور مزیک آپ شربت دیکھ رہے ہیں پلم کا شربت ہے اس کو ابھی ہم تیار کرنے والے ہیں اس کے لئے آپ لے لیجئے ون کیجی پلمز فریش اور ان کو اچھی طرح دھو لیجئے جو بھی مارکٹ میں اویلیبل ہوں بس وہی پلمز آپ لے لیجئے اور اس کا فریش شربت تیار کر لیجئے دو ڈیبل سپون اس میں ہم املی ایڈ کریں گے تھوڑا سا کالا نمک اس میں ایڈ کریں گے ہم چینی ایک کپ تو بس آئیے اس کو پین میں ایڈ کرتے ہیں آپ اس کو پین میں ایڈ کیجئے پلمز کو اور ساتھ ہی آپ اس میں املی ایڈ کر دیجئے آپ چاہئے تو املی کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو ایک تی سپون آپ کالا نمک ایڈ کر دیجئے اگر آپ کے پاس کالا نمک اویلیبل نہیں ہے تو جو بھی نمک آپ کے پاس ہے بس آپ کو ہی ایڈ کر دیجئے کر دیجئے چینی کی مقتدار آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو دو کپ اس میں پانی ایڈ کر دیجئے اور بس درمیانی سی آنچ پر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیجئے بہت ہی آسانی سے تیار آنورہ شربت ہے سوفٹ پلمس ہوتے ہیں تو بہت جلدی یہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی ہلپول ہوتا ہے جب آپ کے پاس ٹائم نہ ہو اور آپ کی گیسٹ آنے والے ہوں تو آپ اس کو بنا کر فریزر میں رکھ دیجئے اور اس میں برف ایڈ کیجئے اور اس میں پانی ایڈ کیجئے اور بس مہمانوں کو سرف کر دیجئے شربت تیار ہو چکا ہے اس کو چھان کر رکھ لیتے ہیں تھنڈا کر کے تو اس میں ہم برف اور پانی ایڈ کر لیں گے ایک اور کام جو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا وہ یہ ہے کہ آپ نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ساتھ ملے گی بیل کو آپ نے پریس کرنا ہے اور ایک خوبصورہ سے کامنٹ کر دینا ہے شربت اچھا تھنڈا تیار ہو چکا ہے فریزر میں رکھنے کے بعد تو اس میں پانی ایڈ کر دیجئے اور برف ایڈ کر دیجئے بس اب یہ سرف کرنے کے لئے بالکل تیار ہے عید کی موقع پر جب آپ کے مہمان آتے ہیں اور آپ بہت بیزی ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کا شربت تیار کر کے رکھ لیجئے اور بس گیسٹ آنے پر اس میں برف اور پانی ایڈ کیجئے اور سرف کر دیجئے تھوڑا آپ اس کو تیار کیجئے اور جب ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ اس کو تیار کر لیجئے بزار کے ڈرنک سے بہت بہتر ہوتا ہے اور بہت اچھا اور مزے کا تیار ہوتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد کسی اچھی نئی رسپی ساتھ دوبارہ ملیں گے اجازہ دیجئے اللہ